اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل جی تو کیسے ہیں آپ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ٹھیک ہوگے اس ٹائم پوری دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جسے ہیئر پرابلم نہ ہو جس کے کبھی بال نہ جڑے ہو اس پوری دنیا میں ہر کوئی اس پرابلم میں مبتلا ہے کسی کے بال جڑ رہے ہیں کسی کو کوئی روکھا پن کا شکار ہے دو موے بال جڑ سے اکھڑنا درمیان سے ٹوٹ جانا بالوں میں روکھا پن بالوں کا ٹائم سے پہلے ہی سفید ہو جانا اس کی سکری جیسے مسائل ہیر فائل اور ٹائم سے پہلے ہی چھوٹے چھوٹے بچوں میں بالوں کا سفید ہو جانا یہ تو ایک کام سا مسئلہ ہے اور تقریبا ہاں دوسرا اس مسئلے میں مبتلا ہے بلکہ آج کل تو بچے بھی اس مسئلے کا شکار ہیں تو کیوں نہ آج میں آپ کو ایک ایسا آئل بتاؤں کہ اسے یہ سارے مسئلے سال ہو جائیں اسے بڑے بچے اور پوڑے ہر کوئی یوز کر سکتا ہے انشاءاللہ اس آئل کو استعمال کرنے کے بعد ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ زرڈ ملے گا اور آپ مجھے دعائیں دیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ آئل میں جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے ہی بنانا ہے زیادہ جلانا نہیں ہے تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا یعنی کہ تقریباً دو تین گھنٹی بلکل ہلکی آنچ پہ چلے جی چلتے ہیں آئل کی جانب اور اسے تیار کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے پہلے سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو شیئر اور لائک کر دیں اب جو بھی میں آپ کو ریمیڈی بتاتی ہوں وہ میں پہلے یوز کر لیتی ہوں یہ نئی کہ یوز ٹیوب سے اٹھا کر میں بتاتی آج بھی جب میں یہ آئل بنا رہی تھی تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لو اور درمیان درمیان میں سے میں نے کچھ کلیپس لیے تھے لیکن آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ہی بتاؤں گی تو اس آئل کو بنانے کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے سب سے پہلے سرسوں کا آئل سب سے بہترین بالوں کے لئے سرسوں کا آئل ہی ہے صرف سرسوں کا آئل ہی بالوں میں لگا لینا تو بالوں میں جان آ جاتی ہے نمبر دو جو اس میں مین چیز ہے وہ ہے ایلوویرہ ایلوویرہ بالوں کے لئے بہت زیادہ مفید ہے یہ بالوں کے لئے کتنا ہیلپفل ہے اس کے بارے میں ایک پروپر ڈیٹیل میں ویڈیو بنا چکی ہوں اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے انیان انیان بالوں کی گروت کے لئے اگر ہیر فال کا مسئلہ ہو تو پیاس اس کا پانی نکال کے تو ہم بالوں میں یوز کر سکتے ہیں پروزانہ پچاس سے سو بال کرنا معمول کی بات ہے لیکن زیادہ بال کرنے سے لوگ خاصے پریشان ہو جاتے ہیں گنجاپن کی شکل میں اینا خوشبوار تبدیلی پیدا کر دیتا ہے جس سے امتاثر شخص کی اعتماد میں کمی واقعہ ہو جاتی ہے یہ تو بالوں کو گرنے سے بچانے کے کئی طریقے ہیں لیکن جو آج اس میں مین آئل میں جو مین جیز میں ایڈ کرنے لگی وہ ہے پیاس اسے ہیر فال مکمل طور پر رک جائے گا پیاس میں سلفر وافر مقدار میں ہوتا ہے جو خوپری پر لگانے سے دورانے کون کو بہتر بناتا ہے اور اس سے کولیجن ٹیشیوز کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے جو بالوں کی نشمہ بنیادی کردار ادا کرتی ہے جو آپ جوسر مشین کے ذریعے پیاس کا جوس نکال سکتے ہیں جب پھر چار سے پانچ کاٹے ہوئے پیاس پانی میں دس منٹ کے لیے اُبال کر پانی کو اچھے سے ٹھنڈا کر لیں اور چھان لیں اور بالوں میں شیمپو کے بعد استعمال کریں اگر آپ پیاس کی بو پرداشت کر سکتے ہیں تو اسے سارا دن بھی لگا سکتے ہیں پیاس کا جوس لیکن اگر آپ کو اس سے پریشانی ہوتی ہے تو آپ جو آج میں آئل بنانے لگی ہوں اس میں ہم پیاس کو بلکل جلا لیں گے اور اس کی سمیل بلکل بھی نہیں آئے گی آئل پیاس کا دوسر ویسے بھی لگا سکتے ہیں لیکن اکثر پیاس کے سمیل سے بہت پریشان ہوتے ہیں تو میں پیاس کو اس طرح آج آئل میں جلاوں گی سراب سمیل آئل میں نہیں رہے گی اس کے بعد ہے میتھی دانا اس آئل کا چوتھا انگریڈیٹ تو میتھی دانا بالوں کے رکھپن کو مکمل طور پر ختم کر دیتا اور بال سلکی شائنی اور ان میں ایک نئی جان آجاتی ہے نیکسٹ ہے پرونجی جو بالوں کی خوبصورتی اور چمک کے لیے بہت مفید ہے اس میں بالوں کو ایک بالوں میں مکمل طور پر نئی چمک آجاتی ہے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے مہدی کے پتے پھر حال تم اس میں یہ اسی سکیپ بھی کر سکتے ہیں میں اس میں ایڈ نہیں کر رہی لیکن مہدی کے پتے بھی اس میں شاور کیے جا سکتے ہیں چلیں جی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں آئل بنانا تو ہم نے ادھر لے لیا ہے آئل سرسوں کا سرسوں کا تیر پود اپنی آنکھوں کے سامنے نکلوایا اس میں پیاز اس میں ہٹ کریں گے پیاز اچھے سے چوب کر لیے تو ویسے بھی ہم شامل کر سکتے ہیں لیکن زیادہ باریک اس لیے کیے تاکہ جل جائے اچھے سے یہ ہم نے اچھے سے باریک چوب کر لیے تو کوشش کریں وائٹ والا پیاز مل جائے وائٹ اور دونوں چارے اپنے پینا فاصل رکھتے ہیں اور اس میں ایک چمچ مدھی دانا اور ایک چمچ کلونجی پیاز آج سے گرمانا شروع ہو گیا تھا اس میں ہم نے اٹھ کر دیا پیاز چوب کیا ہو اور مدھی دانا اور کلونجی یہ اب اپنے اندازے سے کہ کتنا چاہیے ہمیں میں نے ایک ایک چمچ اٹھ کر دیا اور اب شامل کر رہی ہوں الویرہ یہ باریک پیسز میں ہم نے کر لیا کیونکہ اسے بھی ہم نے جلانا آئل میں اگر زیادہ بھی تھوڑی سی بھی نمی ہوگی تو آئل خراب ہونے کا اندشہ ہے اس آئل کو ہم ویک میں ایک مرتبہ یوز کریں تو انشاءاللہ بہتر زرد ملیں گے اور لگاتار استعمال کرتے رہنا ہے یہ اچھے سے نکس کرنے کرنے ہونے کے لئے رہتے تقریباً دو سے تین گھرنٹے لگے گے ہلکی آج بلکل ہلکی آج بھی ہم سب آئل یہاں ہمارا آئل تقریباً فائنل ہو گیا اور بلکل پیاس بھی چل چکا ہے اور الویرہ تقریباً دو سے تین منٹ تک ہم اسے اور کر لیں گے تو الویرہ بھی جل جائے گا یہ ہمارا آئل تقریباً تیار ہو چکا ہے اب اسے ہم تھنڈا ہونے کے بعد اچھی طرح سے چھان کے تو کسی کنٹینر میں سیو کر لیں گے یہ بلکل ہلکی آنچ پہ پکا ہوا تو چلیں جی تھنڈا ہونے کے بعد ہم اسے کسی کنٹینر میں سیو کر لیں گے اب آج میں نے بند کر دی یہ ہمارا میجیکل آئل ہے ہر پرابلم کا سوش ہے بالوں کا گرنا جلنا درمیان سے پوڑتے ہوئے بال بالوں کا دو موہ رو خبن خشکی سکری اسے ہم بچوں پلے بھی یوز کر سکھتے قدرتی انگریڈ ہے اس آئل کی استعمال سے بال انتہائی خوبص اور یہ جو ہم نے سٹریٹ کر کر کے بالوں کا بیڑا گھار کیا ہوتا ہے یہ بھی مسرحل ہو جائے گا اور لگاتار استعمال کرنے سے بال بلکل سٹریٹ سموت اور سلکی اور شاہنی ہو جائیں گے بال آس سر پلیک ہونا ہو جائیں ایک چان سے پر سائے کی بالوں میں آپ اس آئل کو بنا کے رکھ لیں ویک میں ایک دفعہ بالوں پہ لگانا ہے اچھے سے تقریباً زیادہ سے زیادہ دو سے تیم کر ٹھے اس میں پیاس کی سمیل بلکل بھی نہیں زرہ بھی نہیں تو جنہوں کو پیاس کی سمیل آتی بالوں سے بالوں کو واش کرنے کے بعد بھی وہ سمیل نہیں جاتی تو اس میں بلکل بھی سمیل نہیں ہے آپ اسے بالوں پہ لگائیں دو سے تین گھنٹے لگا رہنے دیں اور بعد میں کسی بھی شمپو سے واش کر لیں اور ساتھ کنیشنر کر دیں انشاءاللہ ایک دفعہ استعمال سے آپ 200% ڈزر ملیں گے گارنٹی ہے چلنے جی چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے اس آئل کو ضرور ضرور ڈزر کر دیکھئے گا انشاءاللہ بہتر ڈزر ملیں گے ملتی ہوں نیچ ویڈیو میں اگر آئل ڈز کرنے کے بعد آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرتے اور میری چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ایک نئی ریوڈی کے ساتھ ایک نئی ویلوگ کے ساتھ اللہ حفوظ